اب آخیر میں آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ ان حضرات کی قبر کہاں پر ہے یہ ان کے والد ماجد شاہد الرحیم صاحب کی قبریں ہیں السلام علیکم دوست و امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو حضرت شاہ وليلہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور ان کے ہمنشی کی قبروں کی زیارت کرانے جا رہا ہوں دوستو جو لوگ پڑھے لکھے ہیں علم دین کے تعلق سے تو ان لوگوں کو ان کے بارے میں بتانے کی میرے خیال سے کوئی ضرورت نہیں ہے چونکہ وہ لوگ ان کی تاریخ سے واقف ہیں لیکن جو لوگ دین کے تعلق سے کچھ جانکاری نہیں رکھتے ہیں اور ان کو ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے تو میں ان کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں پھر میں آپ لوگوں کو ان کی قبروں کی زیارت کراؤں گا حضرت شاہ وليلہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ان کا زمانہ جنگ آزادی سے پہلے کا ہے تقریباً سترہ سو کا زمانہ ان کا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حدیث کے اندر بہت زیادہ مہارت عطا کی تھی اللہ نے ان کو حدیث میں بہت بڑا مرتبہ عطا کیا تھا ان کے ہندوستان کے اندر بہت سارے کارنامے ہیں اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چل سکے گا کہ ان کی قدر و منزلت کیا ہے اور علم حدیث کے اندر ان کی گہرائی کیا تھی تو میں آپ کو ان کے بارے میں زیادہ تفصیل تو نہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو ان کی قدر و منزلت پتا چل سکے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے بارے میں حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری محدود معلومات کے مطابق حضرت شاہ ولی اللہ محدیس دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان میں سب سے پہلے حدیث کی تدریس کا سلسلہ شروع کیا اس سے پہلے ہندوستان میں حدیث کا سبق میری معلومات کے مطابق کہیں نہیں پڑھایا جاتا تھا سب سے بڑا کارنامہ ان کا اس ہندوستان میں یہی ہے کہ انہوں نے علم حدیث کا سلسلہ شروع کیا اگر آپ کسی بھی عالم سے علم حدیث پڑھتے ہیں حدیث کی کتاب پڑھتے ہیں تو یہ سلسلہ حضرت شاہ صاحب تک پہنچتا ہے ان کے بعد جو ہمارے قدیم اکابر ہیں ان تک پہنچتا ہے دوسرا بڑا کارنامہ ان کا ہندوستان میں یہ ہے کہ انہوں نے ہندوستان میں قرآن مجید کی تراجم کا سلسلہ شروع کیا ان کے دو بیٹے حضرت شاہ رفی الدین رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ انہوں نے قرآن مجید کے زبردست ترجمے کیے حضرت شاہ رفی الدین رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ یہ لفظی ترجمہ ہے اور حضرت شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ لا جواب اور بے نظیر ہے اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ان کے ترجمے کی اہمیت معلوم ہو جائے گی کہ انہوں نے کتنی محنت سے اس قرآن کریم کا ترجمہ کیا اور ان کا تیسرا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ہندوستان میں خالص توحید پر زور دیا ان کے پوتے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک کتاب لکھی توحید کے اوپر تقویت الایمان جو کہ توحید کے سلسلے میں سب سے اہم اور مضبوط اور زوردار کتاب ہے اس کتاب کے بارے میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ جو سرپرستے اول دار العلوم دیوبند ہیں اس کتاب کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس کتاب کی وجہ سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کو ایمان کی دولت ملی ایمان میں وہ لوگ آئے اس کتاب کی وجہ سے اور بھی حضرت شاہ صاحب کے اس اندوستان میں اور ان کے خاندان والوں کے اس اندوستان میں بہت سے کارنامے ہیں زیادہ وقت نہیں ہے میں آپ کو تفصیل نہیں بتا سکتا اگر آپ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ خود تاریخ کا مطالعہ کیجئے یہ جانے کا راستہ ہے اس راستے سے آپ سیدھے چلے جائیں گے اس کے بعد جو آپ کو یہ قبر نظر آ رہی ہیں یہ عام لوگوں کی قبریں ہیں جو یہاں پر مدفون ہیں ان کی قبریں ہیں اس کے بعد جو آپ یہ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ جانے کا راستہ ہے یہ سامنے میں مدرسہ رحیمیہ ہے اس کی تاریخ میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں کہ اس مدرسے کی بنیاد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علی کے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علی نے رکھی تھی ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے نے درس دینا شروع کیا پھر جب حضرت کا انتقال ہو گیا تو ان کے بعد ان کے جانشی نے پڑھانا شروع کر دیا یہ مدرسہ مغل بادشاہ اور انسیب عالمگیر رحمت اللہ علی کے دور میں تھا اب بھی موجود ہے یہ آپ جو راستہ دیکھ رہے ہیں یہ جانے کا راستہ ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علی کی قبر اور ان کے جانشی کی قبروں تک پہنشنے کا راستہ ہے یہ جو قبریں ہیں یہ بھی عام لوگوں کی قبریں ہیں اس کے بعد یہاں پر یہ ایک مسجد بنیوی ہے یہاں پر نماز وغیرہ ہوتی ہے یہ بہت خوبصورت مسجد ہے یہ جو آپ کو قبر نظر آ رہی ہے یہ مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب کی قبر ہے اس کے بعد اس کے اندر شاہ صاحب کے خاندان کی قبریں موجود ہیں یہ ان کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم صاحب کی قبریں ہیں ان کے بعد یہ ان کی دختر یعنی بیٹی کی قبر ہے ان کی اہلیہ یعنی شاہ صاحب کی اہلیہ کی قبر ہے اس کے بعد یہ شاہ عبد الرحیم صاحب کی اہلیہ کی قبریں ہیں یہ شاہ عبد الرحیم صاحب جو شاہ ولی اللہ صاحب کے والد ماجید ہیں ان کی قبریں ہیں یہ شاہ ولی اللہ محدد سے دہلوی رحمت اللہ علی کی قبر ہے اس کے بعد ان کے برابر میں شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علی کی قبر ہے اس کے بعد یہ جو آپ نام پڑھ رہے ہیں شاہ رفی الدین صاحب جو شاہ ولی اللہ صاحب کے لڑکے ہیں ان کی قبر ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت میں علی سالہ مقاب نصیب فرمائے یہ ان کے بیٹے دوسرے شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علی کی قبر ہیں یہ بھی ان کے بیٹے شاہ عبدالغنی رحمت اللہ علی کی قبر ہیں اللہ تعالیٰ ان پر کروڑ و عرب و رحمت نازل فرمائے اور ان کو جنت میں بلند مقام عطا فرمائے اور ان کی جو گرہ قدر خدمات ہیں ان کا نعم البدل عطا فرمائے آپ بھی ان کے لئے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑ و عرب و رحمت نازل فرمائے اور ان کی جو اس ہندوستان میں گرہ قدر خدمات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اب آخیر میں آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ ان حضرات کی قبر کہاں پر ہے تو میں آپ کو جگہ بتا دیتا ہوں کہ آپ بھی جائیں اور ان کی قبر کی زیارت کریں اور ان حضرات کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی قبروں پر کروڑ و عرب و رحمت نازل فرمائے اور ان کو جنت میں آلہ سے آلہ مقام نصیب فرمائے سب سے پہلے آپ دہلی گیٹ جو جامع مسجد کے راستے پر پڑتا ہے وہاں پر پہنچئے یعنی دریا گنج اسی جگہ پر ایک ہسپتال ہے اربن اس کے پیچھے ایک جگہ ہے جس کو مہدیان کہا جاتا ہے اسی مہدیان کے اندر ایک قبرستان ہے ان میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کی قبریں ہیں جو آپ مہدیان پہنچ جائیں گے تو آپ وہاں پر کسی سے بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ شاہ و علی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علی کی قبر کہاں ہے اس لیے کہ ان کی قبر کافی اندر میں ہیں ایک گھر کے اندر جو بہت بڑا گھر ہے اور اسی گھر کے اندر ان کے خاندان والوں کی قبر ہے اور اس سے پہلے قبرستان کی بہت بڑی جگہ ہے تو ان میں عام لوگوں کی قبریں ہیں لیکن حضرت شاہ صاحب اور ان کے خاندان والوں کی قبر بہت اندر ہے تو اس لیے وہاں پر جانا آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو سکتا ہے تو آپ وہاں پر کسی سے معلوم کر کے جا سکتے ہیں